خدا کی ذات جو ہے وہ الہی ذات ہے اور وہ ایک وقت میں جو ہے وہ تمام دنیا کو تمام ہاتھ کے بنائے ہوئے انسانوں کو اور ہر چیز کو جو ہے خدا ایک وقت میں دیکھتا اور جانتا ہر ایک کی آواز کو سنتا سمجھتا یہاں تک کہ ہمارے دل کے اندر کے خیالوں کو بھی جانتا ہے اور یہی ہمارے خدا کی جو ہے علویت کا ثبوت ہے کہ خدا جو ہے ہر چیز جانتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں یسو کی ذات میں ہم نے یہی خوبصورت بات دیکھی جب یسو مسیح نیکو دیمس کے پاس جاتا ہے تو نیکو دیمس نے جو بات یسو کو نہیں بتائی ہوتی یسو مسیح جب وہی بات اس کو کہہ کر بتاتا ہے تو نیکو دیمس جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یسو مسیح کو جو ہے یہ بات پہلے سے کیسے پتا چل گئی تو ہمیشہ خدا کی ذات الہی ہے جو وقت سے ہونے والے پہلے کاموں کو جو ہے وہ پہلے سے ہی جانتا ہے اور یہی راز جو ہے خداون اپنے لوگوں پر بھی ایان کرتا ہے یہ برکت خدا اپنے لوگوں کو بھی دیتا ہے کہ واقعات ہونے سے پہلے خدا اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہے جبکہ بائبل مقدس میں اور ٹیسٹیمنٹ میں ہم بہت سارے آگے نبیوں کے بارے میں پیغمبروں کے بارے میں ان کے کلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح خدا جو ہے وہ وقت پر جو کام ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی انسان کو بتا دیتا ہے تو نو کے کفان کے وقت جو صورتحال تھی یہ بات یہاں بالکل کلیر ہے کہ خدا جب زمین پر می برسا رہا تھا پانی برسا کے گناہ کی جو ہے وہ ہلاکت کو لے کر آیا تھا تو خدا کی نظر نو پر بھی تھی اور اس کے ساتھ جتنے جاندار اس کشتی میں تھے خدا ان کی صرف نظر نہیں تھی بلکہ خدا کا ہاتھ خدا کا فضل خدا کی محبت خدا کا اتمنان جو ہے وہ سب ان کے ساتھ تھا اور یہی وجہ تھی کہ کشتی کے باہر تو تباہی تھی لیکن کشتی کے اندر جو جاندار تھے وہ خدا کے ہاتھ میں محفوظ تھے اور ان کو باہر کسی قسم کا کوئی در نہیں تھا کوئی دپریشن نہیں تھا کوئی سٹریس نہیں تھا یہاں پر کوئی ایسی کہانی بائبل مقدس میں نہیں بتائی گئی کہ نو نے یا اس کے گھرانے نے کسی قسم کا کوئی سٹریس یا دپریشن محسوس کیا ہو بلکہ وہ سارے جو ہے وہ امن سے سکون سے تسلی سے کشتی کے اندر رہتے ہیں اور یہی اس بات کو جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ خدا نے ان سب پر جو ہے اپنے فضل والے ہاتھ کو جہم والے ہاتھ کو محبت والے ہاتھ کو جو ہے وہ بڑھا کر رکھا تھا اور ہم خداون کا شکر کرتے ہیں جس طرح سے نو پر خدا کا ہاتھ تھا آج بھی مسیحوں کے اوپر جب وہ دکھ سے گزرتے ہیں بیماری سے گزرتے ہیں تکلیفوں سے گزرتے ہیں یہاں تک کہ پرسیکیوشن سے بھی گزرتے ہیں تو خدا کا ہاتھ اس کا محبت والا ہاتھ ہمیشہ اس کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے